جو جان ہے وہ جان کی ایک حرمت ہے اور آپ کسی جانور کی بھی جان نہیں لے سکتے اللہ کے اذن کے بغیر اور اس میں آپ نے تسمیہ تذکیہ کا ذکر فرمایا تھا تو مچھلی بھی وہ جان ہے لیکن مچھلی کے لیے یہ تذکیہ یا تسمیہ والا ہم نہیں استعمال کرتے ہیں مچھلی کی جان اللہ کے اذن کے بغیر کیسے لی جاتی ہے یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کا جو اقدام ہے وہ آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے مچھلی کی جان ہم اس طرح نہیں لیتے تذکیہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں خون نہیں ہوتا تذکیہ کا مقصد یہ ہے کہ جانور کا خون نکال دیا جائے کیونکہ درندگی کی بنیاد پر حرمتیں قائم کی گئی ہیں تو خون ہمارے لیے کھانا یا پینا یا استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے چنانچہ تذکیہ کا مطلب ہے اس طریقے سے زبا کرنا ایسے جان لینا کہ جانور کا پورا خون نکل جائے تو وہاں خون تو ہوتا ہی نہیں اس وجہ سے تذکیہ کا وہاں سوال نہیں ہے تصمیعہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ کھانے سے متعلق کر دیا گیا جب آپ کھائیں تو اس وقت لینے کیونکہ وہاں آپ کی طرف سے کوئی جارہیت نہیں ہوتی آپ جال ڈالتے ہیں پکڑتے ہیں اپنی بوت وہ مر جاتی ہے اس کے بعد آپ اس استعمال کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ کیونکہ ایک نفسیاتی عمل ہے تو اس کو وہاں سے متعلق کر دیا ہے لازم طور پر جہاں آپ کی طرف سے جارہیت ہوتی ہے چھوڑی پکڑتے ہیں زبا کرتے ہیں ایک تڑپتے ہوئے جانور کی جان لیتے ہیں تو یہ ایک نازک فرق ملہوز رکھا گیا ہے ان دونوں چیزوں جال آپ پھینکتے ہیں اور اسے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے یہ بھی تو جاریت ہی ہے تو اس لیے یہ ہدایت کی گئی کہ ایسا ہر کام کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمومی ہدایت کر دی کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ ابتر ہوتا ہے تو اس لیے جال ڈالتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے لیکن وہاں چونکہ ایک جاریت کا عمل نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے اس پر اس طرح کا تصمیہ لازم نہیں کیا گیا